اس کے بعد حدیث نمبر سینتیس پڑھتے ہیں عین ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز و جل قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئیات ثم بینا ذالک فمن هم بحسنات فلم یعملها کتب اللہ عندہ حسناتاً کاملا فان هم بها فعملها کتبها اللہ عندہ عشر حسنات الى سبعمیات ضعف الى اضعاف كثيرة وان هم بسیئة فلم یعملها کتبها اللہ عندہ حسناتاً کاملا وان هم بها فعملها کتبها اللہ سیئة واحدة رواہ البخاری ومسلم فی صحیحیہما بیہادی الحروف عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جو روایت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حدیث قدسی کیا روایت کرتے ہیں ان اللہ قتب الحسنات والسیئات کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں سبھی لکھ دی ہیں ثم بینا ذالک اس کے بعد پھر اس بات کی تفصیل بیان کی کہ کس طرح نیکی اور برائی لکھی جاتی ہے فمن حمم بحسناتیم ہمم کیمعنی عزم کیا ارادہ کیا پختہ ارادہ ہم کا لفظ جو ہے ہمم یہمم کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنا خالی سوچ فکر نہیں ہے انسان کے دل میں جو چیزیں آتی ہیں مختلف انداز کی ہوتی ہیں کبھی کوئی صرف خالی سوچ وہ فکر معمولی چیز آئی دل میں اور نکل گئی یہ کیا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں خواتر خواتر کے معنی کوئی ایسی بات آئی جس پر کبھی وقیدہ طور پر انسان نے توجہ نہ دی اور دل میں کوئی اس کے متعلق کوئی پلان ہونا کوئی اس کا دل دل میں اس بات کیا بیٹھنا ایسی کوئی چیز نہ ہوئی اور دل میں آئی بات وہ نکل گئی ایک ہے ہم ہم کے معنی کہ کسی چیز کا پختہ عظم ارادہ ہونا ہے وہ دل کے اندر ہی عملی طور پر نہ دبان پر آئی ہے اور نہ عمل میں ظاہر ہوئی ہے دل کے اندر ہی ہے لیکن دل میں کسی چیز کا پختہ ارادہ کسی چیز کا عظم ہونا اس کو کہتے ہیں ہم تو آپ ماتے ہیں من همم بی حسنتن کہ جس نے کسی نیکی کرنے کا پختہ ارادہ کیا فَلَمْ يَعْمَلْهَا لیکن اس کو نہ کر سکا نہ کیا قَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس ارادے سے ہی اس کو مکمل نیکی اس کی لکھ دیتا ہے یعنی کیا معنی کہ کسی شخص نے کوئی نیکی کرنے کا کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا پختہ ارادہ کیا کہ میں یہ کام کرتا ہوں پھر اس نے وہ کام نہیں کیا تو اللہ آپ کیا پاتے ہیں کہ اللہ اس کی پوری نیکی لکھ دیتا ہے اچھا اس کے حوالے سے تفصیل ہے کہ جو آدمی کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنے کرتا ہے کسی نیکی کو کرنے کا پھر اس کو نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں یا تو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے یعنی اس کے اسباب حاصل کرتا ہے میں اس چیز کو کر سکوں لیکن اس کو کر نہیں پاتا اس کیلئے کیا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا پورا عجر دے دیتا ہے صرف ایک نیکی نہیں نیکی کا ارادہ کیا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کی ہے اور کوشش کرتے ہوئے اس نے اسباب اختیار کیے ہیں اس نیکی کو کرنے کے لیکن اس کے آخر تک اینڈ تک نہ پہنچ سکا وہ نیکی نہ کر پایا یہاں پر صرف اس کو نیکی کرنے کا ارادہ نہیں اس کا عجر نہیں صرف بلکہ اس نیکی کا جتنا عجر ہے وہ پورا عجر اللہ اس کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کیا آماتا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِنًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کے رستے میں حجرت کے لئے نکل پڑتا ہے اس کی حجرت دنیا کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر ہے اس کے رسول کی خاطر ہے اور پھر کسی وجہ سے اس کی ابھی رستے میں جہے گھر سے نکلا ہے کسی جگہ پر جانے کے لئے صحابہ اکرام کے دور میں مکہ سے نکلا ہے مدینہ کو جانے کے لئے رستے میں ہی فوت ہو گیا یعنی مدینہ نہیں پہنچا حجرت کا اس کا جو عمل ہے مکمل نہیں ہو پایا اللہ کیا فرماتا ہے فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اس کا عجر اللہ کے ہاں ثابت ہو چکا اللہ کے ذمہ آ گیا اس کا عجر کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ داری ہے کہ اس کو عجر دے باتیں سمجھ نہیں کی ہیں تو یہاں پر اس کو نہ کہ صرف نیکی کے ارادے کا عجر ملے گا ایک نیکی صرف ملے گی بلکہ اس کی اس نیکی کا پورا عجر جس طرح کہ اس نے وہ نیکی کر لی ہے اللہ اس کو اس کا پورا عجر دیتا ہے لیکن اس کے لیے ہے جس نے ارادہ بھی کیا اور ارادہ کر کے اس کو کرنے کی کوشش کی اس کے اسباب اختیار کیے لیکن کرنا پایا دوسری حالت کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہے کس لیے کہ اس کو دوسرا نیکی دوسری نیکی جو اس سے زیادہ بہتر ہے اس کے سامنے وہ چیز آگئی تو وہ نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کوئی بھی اس کی مثال دی جا سکتی ہے تو یہاں پر کیا ہے اس کے بارے میں حدیث میں ہے ایک نبی اصلاح صاحب پاس ایک آدمی آیا جب آپ نے مکہ فتح کیا اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر آپ مکہ فتح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ کی فتح دیتا ہے تو میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا آپ میں کہا سلیحہ ہونا بیت المقدس کیوں تم جانا چاہتے ہو یہاں پر نماز پڑھو بیت اللہ میں کیونکہ یہ افضل ہے بہتر ہے تو اس نے کہا کہ میں نے تو وہاں پر جانے کے نظر مانی تھی اب یہاں پر کیا ہے اب بیت المقدس میں اس نے جو نماز پڑھنے کے نظر مانی تھی نیکی تھی نا لیکن وہ نیکی کم درجے کی تھی اور اس کی بجائے اگر وہ اب بیت اللہ میں نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نظر بھی پوری ہو جائے گی اور نیکی اس کو دونوں نیکیاں مل جائیں گے بیت المقدس نماز پڑھنے کی نیکی بھی کہ وہاں اس نے ارادہ کر لیا تھا اور بیت اللہ میں نماز پڑھ لی اس نے یہاں پر اس کو دونوں نیکیاں مل جائیں گے تو بعد اکاد آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کے سامنے اس سے بڑھ کر بڑی نیکی کا موقع اس کو ملتا ہے تو وہ اس کو کر لیتا ہے پیری چھوڑ دیتا ہے پیری کی جگہ پر اس کو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دونوں نیکیوں کو عجر دے دیتا ہے اور تیسی حالت اس میں کہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن ارادہ کرنے کے بعد کسی وجہ سے مصروف ہو گیا مشغول ہو گیا کسی اور دنیا کے کام میں کسی اور نیکی میں نہیں کسی دنیا کے کام میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پایا تو اس کو یہاں پر عجر ملتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد سست پڑ جاتا ہے یعنی ہمت نہیں ہوتی تو اللہ کا فضل وسیح ہے اللہ اس کو بھی نیکی کے ارادے کا عجر دے دیتا ہے تو یہ چار حالتیں ہیں نیکی کا ارادہ کر کے انسان کا جو عمل ہوتا ہے کہ بعض وقت تو صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ ارادہ کر کے کوشش بھی کیے اسباب بھی اختیار کیے یہاں پر صرف نیکی کا عجر نہیں نیکی کے ارادے کا عجر نہیں بلکہ پوری نیکی کا عجر اس کو مل جائے گا دوسرا ارادہ کیا نیکی کا لیکن اس سے بڑھ کر اس کے نیکی سامنے آگئی وہ کر لی اس کو دو نیکیوں کا عجر دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور تیسرا کہ جہاں پر آدمی کسی مصروفیت کے وجہ سے یا کام کو نہ کر سکنے کے وجہ سے کسی سستی غفلت کے وجہ سے نہ کر پایا تو تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ارادے کا پورا عجر دے دیتا ہے تو یہ ہے آپ کا فرمان فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَتٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ یہاں پر عِنْدَهُ کا لفظ دیکھئے اللہ اپنے ہاں یہ لفظ ہمیں دو معنی دیتا ہے ایک تو اس عجر کے عظیم ہونے کی دریل کہ اللہ اپنے ہاں سے جو عجر دے گا کہ وہ عمولی ہوگا بہت بڑا عجر ہوگا اور دوسرا عِنْدَهُ کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے اس عجر کے ملنے کی گارنٹی اس کی زمانت کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کا عجر لفظ دیتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے وہ حقیمت مل کے رہتا ہے زائع ہونے والا نہیں تو ماتا ہے فَعَمْ يَعْمَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً کَامِلَا پوری مکمل نیکی لکھ دیتا ہے ایک نیکی فَإِنْهَمَّ بِهَا اگر اس نے ارادہ کر لیا فَعَمِلَهَا ہم نے جاروں حالتیں بتائی ہیں وہ وہ ہیں کہ جہاں پر صرف ارادہ ہے کرتی نہیں یہاں پر نیکی کا ارادہ بھی کر لیا اور وہ نیکی کر بھی لی تو کر لیتا ہے اگر تو پھر کیا ہے كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ یہاں پر بھی عِنْدَهُ کا لفظ جس میں ضمانت بھی ہے گارنٹی بھی ہے اور عجر کے عادی مہونے کی دلیل بھی ہے اللہ اپنے ہاں اس کے نیکی کو لکھ دیتا ہے کتنا عاشرہ حسنات ایک نہیں دس نیکیا الَى سَبْعِ مِئَتِ دِعْف سات سو گناہ تک الَى عَضْعَافٍ كَثِيرًا اور سات سو گناہ سے بھی بڑھ کر کئی گناہ تک بہت زیادہ گناہ اب یہ دس گناہ یا سات سو گناہ یا کئی زیادہ گناہ یہ بڑھنے کا انداز کیا ہے کیسے بڑھتی ہے یہ انسان کی اس کی نیت اس کا نیکی کرنے کا انداز نیکی کرنے کا وقت اس کی ضرورت مختلف چیزیں اس میں کہ ایک چیز ہے شاید ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کا کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے عجر کو بڑھاتی ہے اس کا اخلاص کس قدر ہے کس قدر اللہ کیلئے مخلص ہے ہاں اخلاص ہونا ضروری ہے لیکن اخلاص کے بھی درجات ہوتے ہیں اس کے بھی ایک درجہ نہیں ہے اسی طرح اس نے نیکی کن حالات میں کی ہے ایک آدمی غریف فقیر ہے پھر بھی صدقہ دے رہا ہے جبکہ خود اس کو ضرورت ہے کوئی شک نہیں کہ اس کا صدقہ امیر آدمی کے صدقے سے کہیں بڑھ کر ہے ایک آدمی اس وقت صدقہ دیتا ہے جب لوگ بھوکے بیٹھے ہیں محتاج ہیں اس کا صدقہ اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جب لوگ ضرورت مند نہ ہو اس طرح ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد کئی چیزیں ہیں جو اس نیکی کو بڑھانے واری ہیں کبھی ساس و گناہ اور کبھی اس سے بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے دس گناہ تک یا ساس و گناہ یا بلکہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن یہاں پر بھی وہ صرف خالی سوچ آنے نکل گئی وہ نہیں بلکہ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کیا واقع ہے کہ میں یہ کام کروں گا کوئی شراب پینے کا پر روم بنا سمجھے نا ارادہ کیا اور پھر اس نے وہ برائی نہ کی کتبہ اللہ عندہ حسنتاً کاملا تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس برائی کا ارادہ کر کے جو اس نے نہیں کی اس کا ایک نیکی لکھ دیتا ہے لیکن یہاں پر بھی تفصیل ہے ہر حالت میں نہیں ہے برائی کا ارادہ کر کے بھی برائی نہ کرنا اس کی بھی مختلف انداز ہے کبھی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے شراب پینے کا ارادہ کیا لیکن دیکھا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے یہ جائز نہیں ہے چھوڑ دی یہاں پر اس کی پوری نیکی لکھ دی آتی ہے اور ملکہ اس نیکی کے اندر بھی فرق ہو سکتا ہے کہ جس قدر اس کو شراب پینے کی تمنا تھی اس کی خوائش تھی پھر بھی اس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اللہ کا حکم مانتے ہو اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا شخص جس کو اس قدر تمنا نہ تھی لیکن اس نے چھوڑ دی اللہ کے درد کے وجہ سے دونوں کے اندر فرق ہے بعض قطع نیکی تو ایک ہی ہوگی لیکن اس ایک ہی نیکی کی مقدار میں فرق ہو سکتا ہے تو یہاں پر اس کی مکمل نیکی لکھی جاتی ہے جس نے اللہ کے درد سے چھوڑی اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا تو برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کو کرنے کے لیے کوئی اسباب کوئی کوشش نہ کی اس کو کرنے کے لیے کوشش نہ کی ارادہ کیا برائی کا کرنے کی کوشش نہ کی برائی کا کیونکہ اس کے پاس مسائل نہیں ہیں مسائل نہیں ہیں تو اس کے لیے کیا ہے اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے کیونکہ اس نے برائی اللہ کے لیے نہیں چھوڑی اس کی بارے میں جو حدیث آپ نے سنی ہوگی آپ نے مائک کے دنیا چار طرح کے لوگوں کے لیے ہے پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے مال بھی دیا علم بھی دیا ہے اللہ کے دی ہوئے مال کو اس کے علم کے مطابق اللہ کے رامے صرف کر رہا ہے یہ سب سے بہتر درجہ ہے دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا اس کی تمنا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی اس جیسا مال ملتا اور میں بھی اللہ کے رامے اس کو خرچ کرتا آپ ماتے کے پہلا اور دونوں دونوں اپنی نیت سے اپنے عجر میں برابر ہیں تیسرا وہ شخص جس کو مال دیا ہے لیکن کوئی عقل نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے جہالت ہے بے دینی ہے اللہ کے دیئے مال کو بہراروی میں گناہوں میں بدکاری میں لڑا رہا ہے ماتے کے سب سے بدترین شخص ہے چوتھا کون کہ جس کو نہ مال ہے نہ کوئی علم عقل کچھ بھی نہیں ہے لیکن تمنا کیا اس کی کہ میرے پاس تیسرے آدمی جیسا مال ہوتا ہے میں ابھی اسی طرح بدماشی کرتا آپ نے کیا فرمایا کہ دونوں اپنے گناہ میں برابر ہیں اب یہ شخص جو دوسرے ہم نے بتایا ہے کہ برائی کا ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے کہ میں برائی کروں لیکن اس کے لئے اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے سمجھے تھا اسباب نہیں ہے اس کے پاس کرنے لیکن چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی تو میں بھی کرتا تو آپ ماتیں کہ یہ گناہگار ہے یہ نہیں کہ اس کی نیکی لکھی جا رہی ہے کیونکہ اس نے برائی اللہ کی خاطر نہیں چھوڑی بلکہ برائی کرنے کا اس کے پاس کو موقع نہیں ہے بسائل نہیں ہے تیسا وہ شخص جس نے برائی کا ارادہ کیا اور کوشش بھی کی کرنے کی لیکن اس کو برائی کرنے کا موقع نہ مل سکا شراب پینے کا ارادہ کیا شراب دھونی نہ ملی نہ مل سکی تو کیا ہے بلکہ اس نے اسباب اختیار کیے ہیں تو اس کو نہ کہ صرف برائی چھوڑنے کا نیکی بلکہ نہ کہ صرف ایک گناہ بلکہ پوری گناہ پورے برائی کا گناہ لکھا جائے گا اس پر آپ نے کیا فرمایا اِذَلْ تَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا کہ جب دو مسلمان اے دوسرے کے مدد مقابل آتے ہیں تلوارے لے کر اے دوسرے کو مارنے قتل کرنے کیلئے تو کیا ہے فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ کہ قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں جہنم میں ہیں صحابہ نے پوچھا کہ قتل کرنے والا تو جہنم ہے لیکن قتل ہونے والا کیوں آپ نے کیا فرمایا کیونکہ قتل ہونے والا بھی اپنے مدد مقابل کو قتل کرنے کی کوشش میں تھا لیکن اس کا وار نہیں چلا دوسرے کا چل گیا تو یہاں پر نہ کہ صرف اس کو نیکی مل رہی بلکہ نہ کہ صرف ایک گناہ بلکہ برائی کا مکمل گناہ اس کے سر پہ آ رہا ہے جس نے برائی کرنے کا ارادہ کیا اس کی کوشش بھی کی اسباب بھی اختیار کیے لیکن اس برائی کو کر نہ پایا اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر چھوڑ دی پھر چھوڑ دی یعنی کہ اس سے کرنے سے آجز آ گیا تھا اور نہ ہی اللہ کے ڈر سے وہ ایسے چھوڑ دی بلائی کا ارادہ کیا چلو نہیں کرتے بھی چھوڑیں یہ نہیں کہ اللہ کی خاطر چھوڑی ہے اور نہ ہی اس کو کرنے سے آجز آیا ایسے چھوڑی ہے اس کے لیے کیا ہے کیا ہونا چاہیے اس کے لیے نہ نیکی نہ گناہ کچھ بھی نہیں اس کا سمجھے بات چاروں مراتب یا چاروں قسمیں سمجھ آ گئی پہلی قسم اس آدمی کی جس نے برائی کا ارادہ کیا اور اللہ کے ڈر سے چھوڑ دی ہاں یہ وہ شخص ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے اللہ اس کے لیے مکمل نیکی لکھتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر چھوڑی ہے اللہ کے ڈر سے چھوڑی ہے دوسرا وہ شخص کہ برائی کا ارادہ کیا اور اس کے پاس اس کو کرنے کے اسباب نہیں ہیں اس کو ذریعہ نہیں ہے لیکن برائی کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ موقع ملے مجھے تو اس کو مکمل برائی کا گناہ ملتا ہے جسرا کہ اس نے برائی کر لی ہو اتنا اس کو گناہ ملتا ہے اور تیسرا کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور اسباب بھی اختیار کیے اور آخر تک پہنچا لیکن برائی کے مکمل نہ کر سکا دوسرے کا بار چل گیا اس کا نہیں چلا اس کو بھی مکمل اس برائی کا گناہ ملتا ہے جس طرح کہ اس نے وہ گناہ کب لیا ہے اور چوتھا وہ شخص جس نے برائی کا ارادہ کیا اس کے بعد چھوڑ دی نہ تو اللہ کی خاطر نہ کسی اور وجہ سے بیس ویسی چھوڑ دی نہ اس کے لیے نیکی ہے نہ گناہ ہے تو یہ چار قسمیں یہاں پر برائی کا ارادہ کے حوالے سے آگے کہہ میاں کہ برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کے نہیں کی تو اللہ اس کے مکمل نیکی لکھ دیتا ہے اگر ارادہ کیا برائی کا پھر کر لی برائی کر لی تو اللہ اس کی ایک ہی برائی لکھتا ہے ایک ہی گناہ لکھتا ہے دس گناہ نہیں ساسو گناہ نہیں کئی گناہ نہیں بلکہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے من جاء بالحسنة فالہو عشر امثالہا ومن جاء بالسیتی فلا يجزا اللہ مثلہا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کیا فاتا ہے کہ جو نیکی کر کے آتا ہے اللہ اس کو ایک نیکی کے دس گناہ عجر دیتا ہے اور حدیث میں جس طرح پڑا ہے کہ ساس و گناہ اور اس بھی زیادہ اور جو برائی کر کے آتا ہے فلا يجزا اللہ مثلہا تو اس کو نہیں بدلہ دیا جاتا مگر جتنی برائی اس نے کی ہے نہیں ایک ہی برائی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا احسان کہ نیکیوں کو بڑھا رہا ہے اور برائی صرف ایک ہی ایک گناہ کا ایک ہی برائی کا عجر بس اس سے بڑھنے کا معاملہ نہیں اور پھر بھی کسی انسان کی بدبختی ہے کہ اللہ کے اس تک وسیع فضل کے باوجود بھی اس کی برانیاں زیادہ ہو جائیں اور نیکیاں کم رہ جائیں اگر پھر بھی اگر کسی کی برانیاں زیادہ ہو جائیں کہ جو برائی ایک ہی نکھی جا رہی زیادہ نہیں ہو رہی اور نیکیاں جو کئی گناہ بڑھ رہی ہیں پھر بھی وہ کم ہو جائیں برانیاں زیادہ ہو جائیں تو پھر اس آدمی کے بدبختی کی دلیل ہے تو یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے اس لیے امام نوی رحمت اللہ علیہ کا طرح میں پڑھ لیں ہم کہتے ہیں امام نوی رحمت اللہ علیہ فندر یا آخی میرے بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سبی کو اپنی توفیق سے نوازے اللہ تعالیٰ کا جو لطف و کرم ہے اس کو دیکھو کیا عظیم ہے وَتْأَمَّلْ هَذِهِ الْأَلْفَابِ ان الفاظ پر غور و فکر کرو وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ اللہ کے ہاں اس نیکی کا لکھا جانا اشارتن الى الاعتنائی بِهَا اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو احتمام ہے وَقَوْلُهُ كَامِلَتًا تاقید ہے فَشِدَّتُ الْأَتِنَائِ بِهَا یعنی مکمل نیکی کا لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اس نیکی کا احتمام کر رہا ہے اور برائی کے بارے میں کیا فرمایا وَقَالَ فِي السَّيِّتِ اللَّتِي هَمَّ بِهَا ثُمَّ تَرَقَهَا برائی جو جس کا ارادہ کر کے چھوڑ دی كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَ اللہ اس کا بھی ایک عجر لکھ دیتا ہے فَأَكَّدَهَا بِكَامِلَةٍ مکمل عجر کے لکھنے کے تاقید کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس کو مکمل عجر اس کا بھی مل جاتا ہے فَأَكَّدَهَا وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا سَيِّئَةً وَاحِدًا فَأَكَّدَ تَقْلِيلَهَا بِوَاحِدًا یعنی اس کا کم ہونے کو اللہ نے ایک سے ذکر کر کے اس کا کم ہونے کا بیان کیا کہ وہ صرف ایک ہی ہے وَلَمْ يُؤْكِّدَهَا بِكَامِلَةٍ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ سُبْحَانَهُ لَا نُخْسِي صَنَاءًا عَلَيْهُ بِاللَّهِ التَّوْفِيقِ